سینٹ سے بات شروع کریں پوچھیں آپ سینٹ میں جو آپ نے جو وعدہ دوا کیا تھا اس میں آپ کا میاں رہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اس کا بڑا شکر ہے کہ بلوچتان میں ہماری جتنی بھی کولیشن حکومت ہے جس میں جمہوری وطنگ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے ہمارے ساتھ بی این پی عوامی ہے ہمارے ساتھ جناب نواب سناولہ زیری صاحب تھے ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی ہم سب نے ازارہ ڈیموکریٹ پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہم سب نے مشترکہ طور پر اس پورے سینٹ کی الیکشن میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی آپ سب کو وہ خوبی آد ہوگا کل جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی دوستوں نے یہی سوال کیا میں نے کہا ہم اپنے نمبر گیم پہ جہاں سٹینڈ کرتے ہیں سوال یہ آیا تھا کہ شاید اختر منگل صاحب کی پارٹی نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا دھچکہ کوالیشن کو لگے گا اور وہ یاد رکھیں گے اور میں نے کہا جی انشاءاللہ وقت کل کا پروف کرے گا بلوشتان عوامی پارٹی اپنے کوالیشن کے ساتھ اکتالیس بیالیس کے فگر پہ پہلے دن سے ہی تھا اور ہمیں امید تھی اور ہم نے کہا تھا ہم ضرور اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ٹیکنوکریٹ میں اور لیڈیز میں چونکہ ہمارا پھر بھی تقریباً ستارہ اٹھارہ ووٹ ایکسٹرا ہوں گے تو سیکنڈ میہ یا زائع کی صورت میں ہم شاید ہمارے لئے ان دو سیٹوں پہ بھی چانس ملے گا الحمدللہ میں بڑا مشکور ہوں ہم ایک سب ایک دوسرے کے بڑے مشکور ہیں یہاں جتنے بھی کوالیشن پارٹنرز ہم موجود ہیں کہ ہم نے سب نے بڑی محنت کی ہمارے سارے پارلیمانی لیڈرز نے بڑی محنت کی ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی کامیابی بلوچستان کو دی ہے اور ساتھ میں کوالیشن کے سارے پارٹنرز اور حکومت کے عراقین ہم سب کو دیئے اچھا سر مرکز میں بڑا اپسیٹ ہوا ہے گیلانی صاحب جو ہے وہ میدان مات چکے ہیں تو آگی کیا صورتی حال بنیں گی کہا جا رہا ہے کہ چیئر میں سینٹ کی جو جی جی وہ بھی خطرے میں پڑھنی لگی ہے دیکھیں ایک تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے اور جس میں میرے خیال ایک ایسے سلسلوں میں جہاں سات سے آٹھ ووٹ زائی چلے جائیں تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے اور یقینی طور پہ بڑا شروع سے ہی بڑا کامپیٹیشن ٹائٹ جا رہا تھا اور اس سلسلے میں جو یہ سارے ووٹ زائی ہوئے ہیں جس نے میرے خیال سے گلانی صاحب کی کامیابی ہوئی اور شیخ صاحب اس پہ کامیابی حاصل نہ کر سکے دیکھیں آنے والا وقت ہے ابھی بھی بڑا ٹاف کامپیٹیشن ہے انشاءاللہ سینٹ کے لیے بلوشتان عبامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور کوالیشن کے سارے پارٹنرز اپنی بھرپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی سینٹ میں اچھی انداز میں کوشش کر کے ایک پینل بنا کے آگے آئیں گے سلام تو قادرہ بھی باپ پارٹی سے منسلک ہوں گے یا پی کیائی سے منسلک ہوں گے دیکھیں دیکھیں بڑا قبل از وقت ایک سوال ہے انشاءاللہ بھی ہم جیسے اسلام بھا جائیں گے تو ہماری کوالیشن میں ساری پارٹیز شامل ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف بلوشتان عبامی پارٹی باقی جدریں بھی ہمارے میمبران ہیں جس میں میرے خیال مکم بھی ہے مسلم لیگ کاف بھی ہے دوسری بھی پارٹیاں ساری شامل ہیں جمہوری وطن پارٹی ہے ہم سب مل کے یقینی طور پر اسلام بات میں ایک ایسا فیصلہ کریں گے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ حکومتی جتنے بھی کوالیشن ہیں وہ اپنی بھرپور کوشش کر کے چیرمین بھی لائیں اور ڈپٹی چیرمین بھی لائیں دیکھیں میں آپ کو یہ بلکل واضح کروں پہلے دن سے ہی ہم نے واضح کیا شروع میں بھی بلوشتان عوامی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے مشترکہ طور پر جب یہ فیصلہ کیا ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تھا ہمارے کینڈیڈیٹ تھے پھر بعد میں جن وجوہات کی وجہ سے وہ ٹکٹ واپس لیا گیا بلوشتان عوامی پارٹی کی طرف سے ہم نے پھر ان کے فارم انٹیکٹ تھے اور وہ فیصلہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا بلوشتان عوامی پارٹی کا مشترکہ تھا اور ان کو جتنے بھی پینل میں لوگ تھے وہ سارے کوالیشن کے لوگوں نے مل کے ان کو کابیاب کیا ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم نے یہی کہا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا فیصلہ بھی انشاءاللہ بلوشتان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف مل کے اس کا انشاءاللہ فیصلہ کرے گی بلوشتان عوامی پارٹی